ستھ میں، ستھ میں، ستھ میں وجہتے لہٰذا آئیے بات کرتے ہیں پانچ مردوں سے جو الگ الگ راجوں سے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پرورش کیسے ہوئی تھی ہمارے ساتھ ہیں دلی سے وپن بھاٹی بنارس سے لینن راجستان سے چندرپال جی ہریانہ سے رام مہر اور مدن لال بھارتی جی مجھے بتائیے کہ بچپن میں آپ کو کیا سیکھ دی گئی ایک لڑکا ہونے کے ناتے آپ کو کس قسم کی سیکھ ملی وپن جی آپ سے شروع کرتا ہے مرکو یاد ایک بہت بچپن کا واقعہ میں تین سال کا تھا تو میرے ماما نے مجھے کوئے میں لٹکا دیا اور یہ کھیل ہوا کرتا تھا کسی بچے کو کوئے میں لٹکا دیا جاتا ہے اور یدھی وہ روئے تو اس کو کہا جاتا ہے ابے کیا ہوا تو مرد نہیں ہے کیا تو بچپن سے ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی چھت ہوتی تھی تارے ہوتے تھے اور میں بہت چھوٹا تھا اس پر مجھے اکیلے سونے کو پوری گرمیوں کی چھٹیوں میں بول دیا گیا تھا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی عمر رہی ہوگی چار سال تو مجھے بہت بہت ڈر لگتا تھا اور ہمارے یہاں پہ یہ اچھا نہیں سمجھ جاتا کہ تین سال کا بھی اگر بچہ ہے تو وہ آکے پتا جی کو کہے مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ وہیں پٹ جائے گا اس کی بیجتی ہو جائے گی بیجتی پٹنے سے بھی بیکار ہے پٹ کے آپ وہیں پہ لگا لے تو مرلم اس پہ لیکن بیجتی آپ سالوں تک من میں اس کی چوٹ رہتی ہے چوٹ رہتی ہے لین جی آپ کی بچپن میں آپ کو کیا کیا انوبہ ہوئے کیا کیا آپ نے دیکھا کیا سیکھا میں بہت چھوٹی عمر سے دادا کے ساتھ جب اپنے گاہوں گیا تو میرا گاہوں تھا تھاکروں کا گاہوں تھا اب جب کبھی بھی مار پیٹ ہو جاتی تھی تو اور گھر آتے تھے تو ماں پوچھتی تھی کہ مار کھا کے آئے ہو کھانا تب ملے گا جب جا کے مار کے پہلے آؤ تم کوئی لڑکی ہو چوڑی پہنے ہو مرد ہو اور اس کے بعد یہ تھا کہ ہمیشہ جو ہے ہم لوگ لڑکیوں کو جو ہے کبھی بھی کوئی مہتو نہیں دیتے تھے لڑکی کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے مال سمجھتے تھے مال اور اگر کسی لڑکی سے آپ باتشیت کر لیجے کچھ بھی کر لیجے ارے تو مرد ہی نہیں ہے موگا ٹائپ کا آدمی ہے موگا مانے جو ہے مطلب مرد آپ نہیں ہے گالی ہے آپ نیچے ٹائپ کے آدم موگا مطلب مرد نہیں ہے مرد نہیں ہے چندرپال جی مجھے بتائیے کہ بچپن میں آپ کبھی یہی انوبہ تھا جی جب میں چھوٹا سائر تھا تو دادا جی دادی جی کے پاس ہی رہا تھا جی تو دادا جی دادی جی کو دوپیر میں اگر کھانا تھنڈا ہو گیا دو منٹ لیٹ ہو گیا تو مارنے دوڑ پڑتے تھے آپ کے دادا دادی کو مارتے تھے وہ مارتے تھے اور راجتان میں اتنی بھینکر دھوپ پڑتی ہے تو اتنی زیادہ تھنڈ پڑتی ہے تو رات کو کئی بار تو وہ گھر سے باہر بھی نکال دیتے تھے اور جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا یہی چیز میرے پاپا جی ممی جی کے ساتھ مار پیڑ تو نہیں کی کبھی لیکن وہی گصہ تھوڑی سی بات کے لیے کہ اگر تھوڑی سی بھی چیز میں لیٹ ہو رہے ہو تو کسی کے سننا نہیں ہے جو اس نے انہوں نے بول دیا اورڈ ریز آرڈر تو میرا جو سوچ ہے میرا جو پالن پوشن ہے وہ جو مان سکتا ہے وہ اسی حنسا یا مان لی جی یا ایسے پریوار میں ہوا ہے جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا وہی کام میں نے میری پتنی کے ساتھ شروع کر دیا لیکن مجھے آج ہوں لگ رہا ہے کہ میں نے بہت بہت زیادہ غلط کیا ہے ان کے ساتھ رام جی آپ کی بچمن کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے آپ نے کیا پایا کیا سیکھا آپ نے اصل میں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی مرد ہونے کے ناتے آپ نے یہ کرنا ہے جو آس پاس محول تھا یا پرمپرائیں اور پریوار میں جو چلتا رہا تھا اسی کو فلو کیا مطلب مار پٹائی تو خوب کی پتنی کو پتنی کو جس کا آج پچتا ہوا ہے مار پٹائی بھی اس طریق ہے کہ مکہ مار دیا مو کے اوپر ناک کے اوپر آنک کے اوپر کہاں پر لگے گا مطلب یہ بھئی یہ پیٹنا تو اس کا حق ہے اور یہ اریانہ میں ایک کہاوت بھی تھی اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے تھے کہ دو اٹھتی کے مارو اور دو بیٹھتی کے مارو سویرے شام تب اس کی مردانگی قائم رہے گی جب اٹھے تو دو مارو اور جب بیٹھے تو دو مارو دو مارو تو یہ یہ کہاوت ہے ہاں یہ کہاوت ہے رہی اٹھنا کی تو تب وہ مرد کہلائے گا ہاں مدن جی آپ بتائیے آپ نے بچپن میں مرد ہونے کے ناتے کیا دیکھا کیا انوبہو تھے آپ کے میں پڑھائی میں کبھی ڈھنگ سے پاس نہیں ہوں جی لیکن یہ جو مردانگی ہے اس میں ہم سب مرد پاس ہوتے ہیں اچھے نمبروں سے میری چھوٹی بہن ببلی اس کا نام ہے جب اس نے پانچوی پاس کر لیا میں ساتویں آٹھویں کلاس میں ہوں گا سکول تھوڑا دور تھا پہلے گاؤں میں ہی تھا اس کے بعد سکول دور پانچوی کے بعد چھٹی دور تھے چھٹی دور تو پریوار میں بات آئی کہ بہن کو بھی ساتھ لے کے جاؤ تو میں نے منع کر دیا کہ یہ اگر جائے گی تو میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا میرے مان سمان کو مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہن ساتھ جاتی پڑھنے میں آج ایم بے کر گیا بیٹ بیٹ کر گیا میں وہ پانچوی شا کے نہیں مجھے لگا کہ جیسے میں نے ایک مرڈر کیا ہے آپ نے اس کے اندر کا جو بھی پوٹینشل تھا وہ آپ نے ایک طرح سے گھونٹ دیا مار دیا مجھے بتائیے کہ میں یہ بھی اپنے ریسرچ میں پایا کہ بہت سارے مردوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی عورت کے ساتھ باہر چل نہیں سکتے مطلب اگر گاؤں کی گلی سے نکل رہے ہیں اور وہ لڑکی پچھا رہا اس کے نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اشارے سے اس کو پیچھے رہ دی رہا ہے اچھا پیچھے چلو میرے پیچھے چلو آگے تو چلے نہیں سکتی آگے تو چلے نہیں سکتی ہے پیچھے چلو رہے گے اور تھوڑا دوری بنا کے رکھے کمال ہے اسی طرح میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ جو ہمارے چاچا تھے چاچی تھے وہ لوگ کیول ان کا رشتہ جو ہے سادی وادی ہوتا تھا تو جب گھاٹ واد جوڑتے تھے یا وہ رات کو جاتے تھے سیکس کے لیے شاری رکھ سارارک سیکس کے لیے تو جذباتی رشتہ نہیں ہے جذباتی رشتہ ہے ہی نہیں ہمارے ریسرچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی مردوں نے یہ کہا کہ ہم جب ہم گاؤں میں باہر جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اٹھا نہیں سکتے یہ بات صحیح ہے جی بالکل ہریانہ کے اندر مرد لوگ جو ہیں بچہ بود میں نہیں اٹھاتے کیوں ان کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا نچے کا کام ہے یہ عورتوں کا کام ہے عورتوں کا کام ہے تو اگر آپ نے بچے کو اٹھایا تو لوگ ہنسیں گے اور کیا ورڈ آپ نے ہیوز کیا تھا اوہ کاماری طرف کہتے ہیں ماؤگا ہے ماؤگا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا ماؤگا میں ہوں اس دیش کا سب سے بڑا ماؤگا میں ہوں کیونکہ میں باد باد پہ روتا ہوں بڑا جذباتی ہوں میں جلدی آتا رونا مجھے دوسرا میں اپنے بچے کو دب تک دس دفعہ گھلے نہیں لگاؤں تب تک میرا لگتا ہے کہ دل میرا پورا نہیں ہوا ہے اور اپنی وائف کے ساتھ میں ہر جگہ جاتا ہوں ہاتھ پکڑ کے تو مجھے تو گاؤں میں انٹری نہیں ملے گی آپ کے تو لگے یہ کون آگیا بھئی یہ سب ہٹا ہو تو یہ مرد جو ہے کافی کچھ کھو رہے ہیں اس چکر میں کیونکہ میری لئے تو یہ اس چیزیں بہت اہم اور ضروری ہیں میری زندگی میں تو اگر کوئی ایک سماج ایسا بن رہا ہے جہاں جذباتی نہ ہو تو کتنے قرور ہوں گے وہ کتنے خطرناک ہوں گے وہ اور یہ ہی نہیں ہم لوگ کے گاؤں میں بعد میں مجھے جب سبج میں آیا کہ ہم ہمیسا کٹا لے کے چلتے تھے کیونکہ ہم مرد بھی تھے اور تھاکر بھی تھے اور ہم لوگ اس طرح سے لوگوں کا خلیان جلا دیتے تھے آم جو ہے کٹے سے توڑتے تھے تربوجہ ہوتا ہے جب ناراج ہو گیا ارے اس نے ہم کو خراب بولا ہے تربوجے پہ جو ہے گولی مار دی چھے دس جگہ جو ہے اور اس کا اثر ہی ہوا ہے کہ اگر آپ نورتھ ہنڈیا میں دیکھیں گے میرے گاؤں کو تو قریب تیس سے چالیس لوگ ایک دوسرے کو ماریں بعد میں جب چیتنا بڑی تب سمجھ میں آئے کہ وہ مردانگی کی جو سچا تھی آپس میں ایسا لڑے کسی سے پوچھے کس بات کی لڑائی ہے کسی کو پتہ نہیں تو جب بچوں کو اس عمر سے یہ سکھایا جائے گا کہ جاؤ مار کے آؤ تم مار کھا کے کیسے آئے اس نے تم سے یہ کہا تم جا کے اس کو دو تھپڑ مار کے آؤ جب آپ لڑکوں کو اس طرح پرورش کریں گے ان کی تو ظاہر ہے آگے جا کے وہ ہنسہ ہی کریں گے کیونکہ وہ یہی بچپن سے کوٹ 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 کے ہم بھر رہے ہیں ان کے اندر تو اس لئے عورتوں سے جو سماج پیار نہیں کرتا میری زندگی کا انبہو میرے گاؤں کا انبہو جو سماج عورتوں سے پیار نہیں کرتا وہ کیونکہ ہنسہ کرتا ہے آسانتی فیالاتا یودھ کرتا ہے بلکل صحیح کا آپ نے شکریہ بہت بہت شکریہ ہم سے باچیت کرنے کا تھانکی سمجھے جب لڑکوں کو بچپن سے یہ پتا جائے گا کہ لڑکیاں ان سے کم تر ہیں ان پہ کابو رکھنا چاہیے وہ استعمال کے لیے بنی ہے تو عورت اور مرد کے بیچ میں رشتے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں اور اس سوچ کی وجہ سے آج ہم سماج میں اتنے گھنونے جرم عورتوں کے خلاف دیکھتے ہیں محلاؤں کو دوسرے درجے کا انسان سمجھنے کی سیکھ لیے ہوئے برش محلاؤں پر منمرضی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اس منمرضی کا ایک گھنونہ روپ ایسیڈ اٹیکس کے روپ میں آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے ان حملوں کے پیچھے اکثر ایک طرفہ پیار ہوتا ہے اور دوسرے انسان سے نا نہ سن پانے کی بزدلی سٹاپ ایسیڈ اٹیکس نام کی سنسطہ سے جڑے آلوک اور لکشمی مردوں کی اس قسم کی کائرتہ کے خلاف ایک لمبے سمی سے کام کر رہے ہیں اور اس سے جوج رہی محلاؤں کی زندگی پھر سے سوارنے کے کام میں جھٹے ہیں لکشمی آلوک بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ جنڈے گا لکشمی یہ جو دردناک حادثہ ہوا آپ کی زندگی میں اس کے بارے میں کیا آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گی بلکل دوہزار پانچ کی بات ہے جی میں اس ٹائم پہ سیونتھ سٹینڈرڈ میں تھی پندرہ سال کی تھی اور میری پڑوس میں ایک لڑکا کام کرتا تھا جو کی بتیس سال کا تھا میں ان کو بھائیا کر کے ہی بولتی تھی لیکن اٹیک کے دس مہینے پہلے انہوں نے مجھے پروپوس کیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ان کو سٹیکلی بولا کہ میں آپ کو بھائی بولتی ہوں اور آپ اس طریقے سے میرے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں اور آج کے بارے آپ مجھ سے کبھی بات مت کریے گا دس مہینے میں انہوں نے بہت ٹوچر بھی کیا مجھے بلکن میں اپنے گھر میں نہیں بول سکتی تھی اس کا ریزن یہ تھا کیونکہ میں ایک لڑکی بھی تھی اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ میرا سکول چھوڑا دیتے سارا الزہ مجھ پہ ہی آتا یہ ہوتا میرے ساتھ اور اس کے بعد پھر ان کا میرے پاس 19 اپریل کو 2005 میں میسیز آیا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں دوبارہ میسیز آیا ان کے تو وہ پیچھے لگے ہوئے تھے مطلب آپ کی لگاتار بہت کچھ ہوا تھا مطلب اس بیش نہیں آپ نے صفحہی سے انہیں آ کے دیا تھے ہاں بالکل کلیر کر دیا تھا پھر اسی دوسرا مسیز کیا اب ہی اور اسی وقت جواب چاہیے میں نے کوئی ریپلائی نہیں دیا پھر اس کے بعد 22 اپریل کو روزانہ کی طرح میں جا رہی تھی کھان بارکٹ سے اور 10.45 کا ٹائم موڈ نہیں رہا صبح جی تو میں وہاں سے نکل رہی تھی وہ لڑکا اور ان کے چھوٹے بھائی کی گل فرینڈ دونوں مجھے فالو کر رہے تھے اور اس کے بعد وہ دونوں آئے اور آ کے وہ لیڈی نے میرے فیس پہ ہاتھ رکھا مجھے زمین میں دھککا مارا گلاس میں اصید تھا اور وہ میرے فیس پہ ڈال دیا ہوں گا اس ٹائم پہ میں بیوش ہو گئی تھی اور اس کے بعد جب اچانک سے میں حوش میں آئی تو میں اتنی بوری طریقے سے تڑپ رہی تھی چھیک رہی تھی چھلا رہی تھی لیکن کوئی مدد نہیں کر رہا تھا اچانک سے اٹھی حمد کر کے آنکھ کھولنے کی کوشش کیا فیس ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑا ہو گیا ہے بہت بھاری ہو گیا ہے پورے باڈی میں فیس بہت بھاری لگ رہا تھا اور بہت جلن ایسا لگ رہا پوری باڈی میں ہی آنکھ لگ چکی ہے ایسا فیل پھر تین بار میں نیچے گری زمین پہ دوسرے روڈ پہ گئی تین بار کار سے ایکسیڈنٹ بھی ہوا میرا ان کار والوں کو میں نے بولا میری مدد کریے میرا فون دے دیجے میرے پاپا سے میری بات کرا دیجے اتنا ہی لوگوں کو بول رہی تھی لیکن کوئی مدد نہیں پھر لوگوں نے ایک دم گھیرا بنایا سب کے پیر پکڑ رہی ہوں ہاتھ پکڑ رہی ہوں ہاتھ پکڑ رہی ہوں ہاتھ جوڑ رہی ہوں لیکن کوئی مدد نہیں کر رہا تو ایک ارن سنگھ انکل تھے انہوں نے پی سی آر کو فون کیا اور ایک بوٹل میں آدھا پانی اور انہوں نے ڈالا جس سے کہ میرے یہاں پر آ گیا ایسے کر کے ایدھر آیا ایدھر برن ہو گیا میرے پھر اس کے بعد انہوں نے میرے گھر کا پوچھا میرے پیرنٹس کو لے کے لئے پولیس والے مجھے پی سی آر میں لے کے جا رہے تھے تو میں اپنا ہاتھ یہ پورا ہاتھ دیکھ رہی تھی تو یہ جو میرا ہاتھ ہے جیسے کی پلاسٹک کی پولیتین ہوتی ہے اس کو جلاتے ہیں تو وہ تپکتا ہے سکین زمین میں تپک رہی تھی پورا فیس سے سکین اگر تپک رہی تھی ایسا ہو رہا تھا ہسپٹل لے گئے بیس بارٹی پانی ڈالا گیا پاپا ممی آئے پاپا گلے لگایا پاپا کی پوری شرٹ جل گئی اتنا خطرناک آسٹ تھا وہ پھر اس کے بعد ایسی آر ایمل ہسپٹل میں میرے کو دو آپریشن کیے لیکن میرے کو ہوش و آوازیں میری آنکھوں کو سیلا جاتا تھا بہت پینفل تھا وہ وقت میرے لئے بہت سٹرگل تھا وہ سب تو میں واپس گھر گئی اتنا خراف فیس تھا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا آنکھیں باہر تھی خوٹ بلکل خراف ہو چکے تھے پورا یہ سڑ رہا تھا بلکل گل رہا تھا بہت برباد ہو گیا تھا سب کچھ پھر اس کے بعد میرے کو اپولو میں ایڈمیٹ کیا گیا بعد میں پھر وہاں سے میں ٹھیک ہونا چال ہوئی مجھے خوشی اس بات کی ہے آپ کو دیکھ کے اور سن کے کہ آپ جذباتی طور پر ٹوٹی نہیں ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو بنایا رکھا اور یہ بہت بڑی بات ہے اچھا مجھے بتائیے کہ پھر آپ کی آپ کا ایک جو رشتہ شروع ہوا ہے لکشمی کے ساتھ وہ کیسا ہوا ہم لوگ کیمپین کر رہے تھے ساتھ میں اور وہی لکشمی کے ساتھ کی جب میں بہت اچھی طرح پلا بڑھا مطلب کوئی بہت بڑی میجر پرولم نہیں رہی سب چیزیں سب طریقے سے ٹھیک رہا پھر بھی بہت سارے دپریسان ہوتے ہیں انسان کو بہت سائی چیزیں اداس کرتی ہیں اور اس پرے ٹائم میں جب لاشمی سے ملتا تھا جب لاشمی نے اتنا کچھ جھیل لیا مطلب ان کی جن کا جو پین ہے وہ ایک یہ تو اٹیک کا پین جو انہوں نے بتایا اس کے بعد کا آپریشن کا پین پھر اس کے بعد ان کا بھائی کے بھی ریسینٹ ڈیتھ ہو گئی ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اس گھٹنا کے راؤنڈ ہی سب لوگ چلے گئے تو اس کے بعد بھی اگر ہے مجھے سے لگتا ہے کہ یہی چیز ہے جس سے سب کو ان سے پیار ہو جاتا ہے تو بس ویسے ہم لوگ ساتھ میں کام کرے تھے اسی ساتھ میں کام کرتے کرتے اسے پیار ہو جاتا ہے ہمیں بھی پیار ہو گیا بڑی خوشی ہمیں مجھے بتائیے کہ ایک لڑکا یا ایک مرد کسی لڑکی پر ایسٹ کیوں پھیکتا ہے ایک تو یہ کہ اس کا ایگو ہٹ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کیوں منا کیا کیونکہ اس کی بچپن کی جو پروریش ہوتی ہے اس کو ہر چیز اس کا ڈیمانڈ پورا کیا جاتا ہے بیٹا راجہ ہے جو چاہیے اس کو دو بالکل تو جب اس کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کو اہمکار اس کو ایسا لگتا ہے کہ لڑکی بھی ایک چیز ہے اس نے مجھے نہ بولا تو بولا کیسے اس کی حمت کیسے ہوئی کیسے ہوئی اس کی حمت وہی چیز ہے وہ جو شخص جس نے یہ گھنونا کام کیا وہ آج کہاں پر ہے وہ ابھی جیل میں ہے وہ چار دن کے بعد اریسٹ ہوئے تھے ایک مہینے کے بعد ان کو بیل مل گئی جی انہوں نے بیل ملتے ہی سب سے پہلا کام کیا شادی شادی کیا انہوں نے بالکل کون اپنا اپنی بیٹی کی شادی یا اپنے بہن کی شادی یا کون عورت شادی کرنا چاہے گی ایسے مرز سے جو ایسٹ پھکتا ہے لیکن یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ابھی ہم کہہ رہے کہ کون لیکن وہی لیڈی جب میں کوٹ جاتی تھی اپنے پتی کے ساتھ آتی تھی وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ماسوم لوگ ہیں اور کریمینل میں ہوں کتنی سنکھیا ہوگی ایسے مردوں کی جنہوں نے اس قسم کے اٹیک کیے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی ہے کسی اور لڑکی سے لگ بگ ہاری ایک کیس میں شادی ہو جاتی ہے بہت ایسے ریئر کیسے ہیں جو آدمی ایسٹ پھیکتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور سماج کراتا ہے ان کی ارینج ماریز ہوتی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا کلچر ہے کہ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کرائیم ہمارے ایکسپٹیبل ہے ٹھیک ہے کر دیا تو کر دیا لڑکے ہیں ہمارے نیتا بیان دیتے ہیں کہ لڑکے ہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں اور یہی چیز پریشان کرتا ہے یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم کہاں تک گر چکے ہیں یہ ایک آئینہ ہے کہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ سارے لوگ ایسے ہیں تقریباً جن کی شادی ہو چکی ہے اور ہمیں یہ چیز جو ریپ کیسز ہیں اس میں بھی ہمیں یہی پتا چلا کہ جتنے جو ریپسٹ ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں ڈاوری میں جو جلاتے ہیں اپنی وائف کو یا اپنی تو وہ آدمی پھر دوبارہ شادی کرتا ہے تو سماج جو ہے ایسے مردوں کو یا ایسے انسانوں کو کیسے شویکار کرتا ہے یہ بڑا تحجب ہوتا ہے مجھے مطلب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں ہیں ہم کیا ہیں ہم کون ہیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں چلیے لکشمی آلوگ جی بہت بہت شکریہ ہم سے باتشید کرنے کا thank you so much thank you دوستو بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج کا شو ختم ہوتے ہی میں سٹار پلس پر آپ کے ساتھ لائیو رہوں گا آپ ٹوٹر فیس بک یا سیدھا مجھے فون کر کے اپنے سوال سجھاو یا انبھاو ڈریکٹلی میرے ساتھ بات سکتے ہیں جلد ہی لوٹتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی